بسم اللہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا بکم آئیے آج اصول السلاسہ کی تین اہم اور بنیادی باتیں آپ کی خدوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے نیتوں میں اخلاص ہمارے اعمال میں استقامت اور ہمارے زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ کرام اور صلف صالحین کا رنگ اور منحج غالب فرمائے مولف رحمہ اللہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تین تمہید کے بعد اور یہ کہتے ہیں اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ دین کے تین بنیادی وصول بتاؤ جن کا جاننا ہر مکلف کے لیے ہر انسان کے لیے ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے تو آپ یہ جواب دو معرفت العبد ربہو و معرفت العبد دینہو و معرفت العبد نبیہو صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک اپنے رب کی معرفت حاصل کرے نمبر دو دین کی معرفت حاصل کرے نمبر تین نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے پھر مولف رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ تمہارا رب کون ہے اس رب کی تعریف کرو اس کا ڈیفنیشن بتاؤ اور اس رب کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کرو جس سے اللہ کو پہچانا جائے تو کہا کہ کہ دو ربی اللہ اللہ ربانی وربا جمع المخلوقین میرا رب تو وہ ہے جس نے میری تربیت فرمائی اور وہ ساری مخلوق کی پرورش کر رہا ہے ساری مخلوق کی حفاظت و نگرانی کر رہا ہے ساری مخلوق کی ضرورت کی تکمیل فرما رہا ہے وہی میرا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا وہی معبود حقیقی ہے اور اسی سے مولف رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت پیش کی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ساری بڑائی اللہ ہی کے لیے ساری پریش انسائیں اللہ ہی کے لیے کیوں اللہ ہی کے لیے تعریف ساری بڑائیوں کا اللہ ہی مستحق کیوں اسی کی تعریف کیوں اسی کی بڑائی کیوں اسی کی قبریائی کیوں اسی کی عظمت کا اعلان کیوں اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے وہ سارے جہان کا رب ہے وہ ساری مخلوق کا پالنہار ہے وہ ساری مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے اللہ کی تعریف زمینوں میں بھی اللہ کی تعریف آسمانوں میں بھی ولہ الحمد فی السماوات والارض آسمانوں میں بھی اللہ کی تعریف زمینوں میں بھی اللہ کی تعریف ولہ الكبریاء فی السماوات والارض آسمانوں میں بھی اللہ کی بلائی زمینوں میں بھی اللہ کی بلائی ولہ الحمد فی الاولہ والآخرہ دنیا میں بھی اللہ کی تعریف اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف اس سے معلوم ہوا اللہ رب العالمین ہی قابل تعریف ہے اور اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی تعریف کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہی اللہ کی تعریف کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پہا کرتے تھے تحجد کی تو یہ بھی دعا کرتے تھے اللہ منعوذ بی رضاکا من سختک و بی معافاتکا من عقوبتک و بی کمین کلا وحسی ثلان علیک اللہ میں تیری رضا مندی کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری ناراضگی سے یعنی اپنی رضا مندی عطا فرما اور اپنی ناراضگی سے بچا ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تُو راضی ہو اور ایسے گناہوں سے بچا جس سے تُو ناراض ہو و بی معافاتک من عقوبتک اور اللہ میں تیری آفیت کی پناہ چاہتا ہوں تیری سزا سے یعنی آفیت ادا فرما اور اپنی سزا اور اپنی پکر سے بچا وحوذ بی کمین کار میں تیری پناہ چاہتا ہوں تجھ سے یعنی تیرے عذاب سے لاؤ حسی ثلان علیک ہم کمی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے انتقمات نہیں تعالی نفسک تُو ایسے ہی ہے جیسے تُو نے خود اپنی تعریف کی اس لئے سنن کی مشہور روایت اللہ کی تعریف سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں اور کوئی چیز نہیں اس لئے اللہ نے اپنی تعریف فرمائی اور اللہ نے اپنی تعریف کا حکم دیا اے نبی کہو کہ ساری تعریف اللہ کیلئے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے آجتی اور ان کے ساری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آجز نہیں ہے اور اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے کیوں اس لئے وہ آجز نہیں بلکہ وہ غالب ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرَا اور اسی کے خوب خوب بڑائی بیان کرو سبوحن قدوس رب الملائک تبروح سبحان ذی الجبروت والملیکوت والکبریاء والعظمہ وَهِ اَسْمَتْ وَالَا وَهِ بَلَائِ وَالَا وَهِ بَزْدُرْقِ وَالَا اس لئے اللہ تعالیٰ نے تعریف کے ساتھ رب العالمین کا تذکرہ فرمایا اور معلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب العالمین میں پوری مخلوق داخل ہے کیونکہ وہ خالق وکل شئی وہ ساری مخلوق کا خالق ہے وَهُوَ عَلَىٰ کُل شئی موکیل اور ہر چیز پر نگرہ اور محافظ ہے اس لئے معلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے طالب علم یہ بتاؤ ساری مخلوق عالم میں داخل ہے اور انا واحد من هذا العالم اور پوری دنیا میں جو اللہ نے ساری مخلوق کو وجود بخشا اس کا میں ادنا ترین فرد ہوں اللہ میرا بھی رب ہے اللہ میرا بھی خالق ہے میرا بھی مالک ہے میرا بھی مدبی ہے میرا بھی منتظم ہے ناظرین اے کرام میں اللہ کی توفیق سے اللہ کی ربوبیت کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں ربوبیت کی تعریف اہل علم کی ایک جماعت نے کی کہ اللہ رب ہے یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے مدبر بھی ہے رب وہ ہے جو خالق بھی ہو جو مالک بھی ہو اور پورے کائنات کی نظام کو چلانے والا بھی ہو نمبر دو یہ رب جو تربیت سے ہے تربیت کی تعریف میں اہل علم کے مختلف اقبال ہیں ان میں سے ایک ہے رب بھی ربی کے معنی افضائش کرنا کسی چیز کو بڑھانا کسی چیز کو پروان چڑھانا بلکہ اہل علم کے ایک قول کے مطابق رب جو ہے رب بھی رب سے ہے جس کے معنی کسی چیز کو بڑھانا اور کسی چیز کو سرسبد و شاداب کر دینا اسے خوشنمہ بنا دینا خوبصورت بنا دینا اور اسی سنے میں ہامیم سجدہ کی مشہور آیت آیت نمبر 39 اللہ فرماتا ہے اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے حزیم تری نشانی ہے کہ تم زمین کو بنجر اور بیاباد دیکھتے ہو زمین کو بنجر اور غیر آباد دیکھتے ہو یعنی زمین مردہ ہو جاتی ہے جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں یہ تذت و ربت وہ زمین بھڑک اٹھتی ہے پھول جاتی ہے سرسبد و شاداب ہو جاتی ہے اور وہ زمین روئیدگی کے قابل ہو جاتی ہے ربت کے معنی پرمان چڑھنا پھول جانا بڑھ جانا رب وہ ہے جو ہر چیز کی پرولش کر رہا ہے ہر چیز کو آگے کی طرف بڑھا رہا ہے ہر چیز کی ضرورت کی تکمیل فرما رہا ہے جس طرح مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کیا اللہ رب ہے جس نے بردہ جسم میں روح ڈالا اور وہی ساتھ ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی بخشے گا اس لئے اللہ نے فرمایا جل جلال انہ اللہ احیاہا لمحی الموتہ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے کیوں؟ اس لئے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے وہی قدیر ہے وہی قادر ہے اور وہی مختار کل ہے لیکن استلاح میں بعض مفسرین نے تعریف کی تربیت کی جیسا کہ امام بیزاوی اور علامہ جرجانی اور دیگر اہل علم نے مختلف الفاظ میں تعریف کی جس کا خلاصہ رب وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا تو مکمل طریقے سے پیدا کیا سُنَعَ اللَّهِ اللَّذِي أَدْخَنَ كُلَّ شَيْءٍ رب وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کو خوبصورت بنا دیا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورة الانبیاء کی سعیت میں فرمایا اَوْلَمْ يَرَلَّذِينَ كَفَرُ أَن السَّمَاوَاتِ وَلَضْ كَانَتَا رَدْخَنْ فَفَدَقْنَاهُمَا کیا انہوں نے نہیں دیکھا یعنی غور فکر نہیں کیا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق اللہ نے آسمان کو اوپر اٹھا دیا بغیر کھمبے کے اللہ نے سات آسمان بنا دیئے اور اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے بارش نازل فرمائی اور زمین کو نیچے بیٹھا دیا میخوں کو گاڑ دیا اور یہاں سے اللہ نے پودے اگا دیئے اللہ اکبر وہ رب ہے جو ہر چیز کو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کی نکرانی بھی کرتا ہے اور اس کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں ربنا اللہ اعطا کل شئین خلقہ ثم حدا فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی حواظ لگائی کہا ربنا اللہ اعطا کل شئین خلقہ ثم حدا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ہدایت دی یعنی جو جس کام کے لائق تھا وہ کام دیا اللہ تعالیٰ مختلف جنگلی دریندوں کو اللہ نے اسی اعتبار سے پیدا کیا جس کی انہیں ضرورت تھی اللہ نے اسی اعتبار سے دانت دیئے اسی اعتبار سے پنجے دیئے اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق کی پرورش فرمائی چونٹیوں کو اللہ تعالی بلوں میں روزی دے رہا ہے ساپ کو اللہ روزی دے رہا ہے ہاتھی جنگل میں دور رہا ہے پرندے آسمان کی بلندیوں میں اڑ رہے ہیں اور چمن میں سرسبد و شاداب پھول کھل رہے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ رب ہے ہر چیز کی خوبصورتی اور ہر چیز کا جمال اور ہر چیز کی رہنائی و دل کا شیقہ اللہ نے انتظام فرما دیا اور پائے تکمیل تک مہچایا اللہ نے کسی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑا رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی تربیت فرماتا ہے رب وہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں روزی دی رب وہ ہے جس نے ماں کے پیٹ سے باہر روزی دی کون ہے جس نے ماں کے پیٹ کی اندر تین تاریخیوں میں فی ظلمات ان صلات ایک رحم کی تاریخی ایک پیٹ کی تاریخی اور ایک جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے ان تین تاریخیوں میں اللہ نے پیدا کیا اور ابھی مرحلے کے ساتھ خلقا من بعد خلق اللہ نے نطفے کو علقے کی شکل دی جو کی شکل دی سسپنڈیڈ جو معلق ہے جو کی شکل میں معلق ہوتا ماں کے رحم میں فیر اللہ رب العالمین نے اس کے خون کا لوترہ بنایا مضغہ بنایا فیر اللہ تعالی نے اس کے بعد اس پر ہڈی چڑھا دیا اور پھر انسان کو خوبصورت پیرائے میں پیدا کر کے زمین پہ لایا اور اس کے بعد بھی اللہ نے تربیت فرمائی کیونکہ وہ رب ہے کہ روزی کا انتظام ماں کے شکم میں جاری کر دیا دو سال تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے نو کنٹل دودھ پیتا ہے کس نے پلایا کس نے تربیت کی وہ رب ہے جس نے روزی کا ایسا انتظام کیا جیسے بچے کی گروئنگ ہوتی ہے اور اس کے ویٹامینز میں اضافہ اللہ کرتا ہے دودھ موٹا ہوتا چل جاتا ہے کیوں اس لئے کوئی رب ہے اللہ اکبر وہ رب العالمین ہے جو پوری کائنات کی تربیت کر رہا ہے کیا اللہ ہماری ضرورت کی تکمیل نہیں کرے گا اس لئے رب عصیم ترین صفت ہے جس پر اللہ کی تعریف کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا لیکن رب کی نسبت اگر غیر کی طرف کی جائے گی تو اضافت کے ساتھ پودے سب کیس میں جیسے رب المال مال والا رب البید گھر والا رب العبل اونٹ والا یہ جائز ہے کہنا لیکن الرب کہا جائے تو صرف اللہ ہی کے لئے ہے کسی غیر کو الرب نہیں بولا جا سکتا فیرون نے جب کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو اللہ نے اس پر لعنت کی اور اللہ کا غزم نازل ہوا اور اللہ نے دنیا میں رسوا کر دیا اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں فیرونیوں کو ڈالا جائے گا صبح شام ان پر جہنم پیش کی جاتی ہے قبر کے اندر یعنی برزخی عذاب میں اور خیامت کے دن کہا جائے گا فیرونیوں کو سب سے سخت عذاب سے دوچار کر دو جنہوں نے اللہ کی ربوبیت میں دوسرے کو شریک کیا ہے ناظرین کرام یہاں میں آپ کو تربیت سے متعلق ہے کہ ہم بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت کے دو قسم ہیں ایک تربیت عامہ اور ایک تربیت خاصہ تربیت عامہ یعنی پوری مخلوق کی اللہ تربیت کر رہا ہے پوری مخلوق کی اللہ پروریش کر رہا ہے پوری فضاؤں پر اللہ رب العالمین کے حکومت ہے اور اللہ نے یہ بڑے بڑے کارخانیں بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑے بڑے اللہ نے مسانے قائم کیے اور کائنات میں یہ خونسردی پیدا کی ہر چیز باہم جڑی ہوئی ہے یہ سب اللہ کی تربیت عامہ ہے جو اللہ نے کائنات میں اتنا بہترین نظام پیدا فرمایا آسوان کی بلندیوں کو دیکھو زمین کی عساطوں کو دیکھو پہاڑ کی خونسردی کو دیکھو سرسبد و شاداب چمن کو دیکھو دریا کی روانی کو دیکھو موجوں کی تغیانی کو دیکھو یہ ساری چیزیں اللہ کی ربویت کی عظیم ترین دلیل ہے لیکن تربیت خاصہ اے تربیت اللہ لی انبیاء و اولیاء و اصفیاء یوربیہم بالایمان والعمل صالح یعنی اللہ کی خاص تربیت اللہ انبیاء کی صالحین کی اپنے نریک مندوں کی تربیت فرماتا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ ایمان کی توفیق دیتا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اور ایمان کے سانچے میں نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے سور بخرا کے آغاز میں ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت ان عام یافتہ لوگوں کی صفت نجات یافتہ گروہ کی خصوصیت بیان کی وہی نوک اپنے رب کی ہدایت پر ہیں یعنی ہدایت پر ہیں کیا مطلب ابن عباس نے تفسیر کی یعنی اپنے رب کے نور پر ہیں جنہوں نے ایمان و عمل کے زور سے اپنے آپ کو آرازتہ کیا اللہ رب العالمین دن بدن ان کے ایمان میں اضافہ کرے گا ان کے عمل میں اضافہ کرے گا ان کے درجات میں اضافہ کرے گا وہ رب ہے جس نے کہا ایمان والوں کی تربیت فرماتا ہے اللہ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس ہدایت کے بنیاد پر اللہ ان کے ہدایت کے نور میں اضافہ کرتا ہے جس طرح اللہ نے اصحابِ کحف کے بارے میں فرمایا جنہوں نے اعلان کیا تھا اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت سے نماز ہماری ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت ادا فرماتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ عَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ خُدَا وہ چنہ جمان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ نے فرمائے ہم نے ان کوئی ہدایت میں اضافہ کیا ان کی تربیت فرمائی ان کی حفاظت فرمائی ان کی نگرانی فرمائی اور تین سو نو سالوں تک ابن عباس کے قول کے مطابق رضی اللہ عنہما اللہ نے غار میں سولایا اور اللہ نے ان کے نام سے ایک صورت نازل کی اور اللہ نے ان کا ذکر خیر فرمایا اور اللہ نے ان کا آواز بلند فرمایا یہ اللہ کی خاص تربیت ہے اللہ کی خاص تربیت کی مظہر اللہ کی خاص تربیت کی دلیل انبیاء کرام کی دعائیں ہیں کہ جن جن انبیاء کرام نے دعائیں کی ان میں سے بعض انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دعا کا تذکرہ کیا جنہ نے ربنا سے دعا کی خانِ کعبہ کی تحمیر کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ربنا سے دعا کی حضرتِ دعوت علیہ السلام نے اللہ سے توبہ اور استغفار کیا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَقَرَّ رَاكِمْ عَنَابُ اپنے رب سے استغفار کیا اور اللہ کے لئے جھگ گئے اور اللہ کی طرف مائل ہو گئے اللہ نے ان کے مغفرت فرما دی اور اللہ نے ربنا سے دعا کی وجہ سے اِنَّا جَعْلْنَا کا خَلِیفَةُ فِي لَغْضِ زمین کا خلیفہ بنا دیا اللہ نے حکومت دی تخت و تاج دیا عزت اور رفعت میں اضافہ کیا اس لئے یہ تربیت خاصتہ ہے لہذا عزت چاہتے ہو اللہ کی ربویت سے دعا کرو اور اللہ رب العالمین کے اسمہ و صفات سے دعا کرو اور اللہ کے اسمہ و صفات میں رب بھی ہے رب میں ربویت ہے اس لئے حضرتِ انس فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے اکثر یہ دعا ہوتی تھی ربنا آتینا فِي الدونیا حسنَ وَفِي لَاخِرَتِ حَسَنَ وَقِنَ عَذَى بَنَّار اور بعد الفاظ اللہم ربنا آتینا فِي الدونیا حسنَ وَفِي لَاخِرَتِ حَسَنَ وَقِنَ عَذَى بَنَّار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے ناظرینِ کرام مولف رحم اللہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا اللہ کی معرفت کی دلیل کیا ہے تو کہا کہ ہم نے اللہ کو پہچانا اس کی آیتوں سے اور اس کی نشانیوں سے ہم نے اللہ کو تو جواب دو ہم نے اللہ کو پہچانا اس کی مخلوقات سے اور اس کی نشانیوں سے اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن سورج اور چاند ستارے اور سیارے ہیں اور اس کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہیں جو اللہ نے سات زمینوں کو پیدا کیا اللہ اللہ نے سات آسمانوں کو اور اسی کے مثل سات زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ کا حکم تمام مخلوقات پر آسمان و سمین اور ان کی مخلوقات پر ہے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے لتعلموا ان اللہ علا کلشن قدیر تاکہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وان اللہ قدحات بکلشن علماء اور اللہ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے حضر کر لیا ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا وہ تو باریک بھی خبر رکھنے والا ہے جو خالق وہی علم ہے جو خالق ہے وہی لطیف ہے جو خالق وہی خبیر ہے ہر چیز کی حفاظت نگرانی کر رہا ہے مہربان ہے اور خبر رکھنے والا ہے اور اللہ کی نشانیوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک عرابی ایک دہاتی سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی معرفت کی دلیل کیا ہے تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس نے کہا یہ میگنی اور گوبر اس وعد کا پتہ دیتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے پھاؤں کے نشانات اس وعد کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے اسی طرح سے یہ نیلگوں آسمان اور یہ کشادہ زمین یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور یہ سرسد و شہداب چمن کیا اس بات کا پتہ نہیں دیتے کہ ایک لطیف خبیر ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے کہ ایک کوئی غرب ہے یہ اللہ کی عظیم ترین نشانی ہے اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ تور کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کیا یہ لو خود سے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ پیدا کرنے والے ہیں یعنی مشرقین کے شبحات کا جماب دیا جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک کرتے ہیں یا تو کوئی چیز خالق ہوگی یا مخلوق ہوگی اگر تم مخلوق ہو تو تمہارا خالق کون ہے اور اگر تم اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہو تو بتاؤ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کیا یہ خود سے پیدا ہو گئے ہیں اگر خود سے پیدا نہیں ہوئے تو کوئی خالق ہے تو وہ کون ہے وہی ذات باری ہے اور اگر کہتے ہو کہ ہم مخلوق نہیں بلکہ خالق ہیں تو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا زمینوں کو کس نے پیدا کیا حضرت جبیر بن مطیمہ بھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن عربی زبان کی بلاغت و فضاحت سے واقف تھے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کی حالت میں اس آیت کریمہ کی تلاوت سنی تو اللہ کہا جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی اسلام میرے سینے میں داخل ہو گیا اور اس آیت کریمہ کے ذریعے ایسا لگا میرا دل پارا پارا ہو جائے گا ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا یہاں تک اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لیے کیوں اس لیے کہ اللہ رب ہے اس لیے مولف رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش میں رات و دن کے علٹ فیر میں اقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور اللہ رب العالمین نے سور بقرہ میں آسمان و زمین کی نشانیوں کا بیان کر کے فرمایا لا یات اللقوم یا حقیلون اقل مندوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں مولف رحمہ اللہ نے حامی مسجدہ کی آیت نمبر 37 پیش کی امین آیاتہ اللیل والنہار اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں یہ اللہ تعالی رات کو دن پر غالب کرتا ہے اور دن کو رات پر غالب کرتا ہے یہ اللہ تعالی ہی کا نظام ہے اگر اللہ تعالی ہمیشہ رات رکھے ساری مخلوق مل کر دن کی روشنی مدار نہیں کر سکتی اور اللہ ہمیشہ دن رکھے تو ساری مخلوق مل کر رات کی تاریکی نہیں لے سکتی بے شک اللہ ہر چیز بے قادر ہے سورہ نوچان اللہ کی عصیم ترین مخلوق ہے اللہ نے فرمایا نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو اس میں اشارہ ہے کہ یہ سورج اور چاند کا نظام یہ اللہ کی عظیم ترین نشانی ہے سورج کی اندر جو حرارت کس نے پیدا کی چاند میں خونسورتی کس نے پیدا کی یہ اللہ کی نظام کتابے ہیں نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا نہ چاند سورج کو پا سکتا بلکہ اللہ نے نسان بنایا کلن فی فلقی سبحون ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے اللہ اکبر سورج اور چاند کا نظام اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں اشارہ یہ ہے کہ سورج کا گرہن ہونا اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیح ہے اس لئے بخاری شریف کی جو مشہور حدیث جس نے سورج گرہن ہوا اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہوں کا انتقال ہو گیا لوگوں نے کہا ابراہیم کی موت پر سورج بھی گرہن ہو گیا تو آپ نے فرمایا انہ الشمس و بالقمر آیتان من آیات اللہ لا ین خصفان لموت احد ولا لحیات سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں بیسے عظیم ترین نشانی ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے جب تم سورج اور چاند کو دیکھو یہ گرہن ہو رہے ہیں تو نماز کی طرف سبخت کرو صدقے کی طرف غلاموں سے آزادی کی طرف توبہ استغفار کی طرف یہاں تک کہ پھر سے روشن ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اس کے در یہ اپنے بندوں کو ناظرین اکرام اللہ کی نشانیوں کے بعض اہم ترین مظاہر اور حقائق پیش کیے گئے لیکن اللہ کی خلقت کی دلیل بلیف رحمہ اللہ نے جو بتائی ہے وہ کتاب کی روشنی میں انقریب ہم اگلے پیسوٹ میں حاضر ہوں گے تب تک کی اجازت دیجئے وباللہ توفیق والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ